بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغان طالبان نے ترک افواج کو بڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترک فوج بھی افغانستان سے نکل جائے یعنی افغان طالبان اور ترکی کے مابین کشیدگی کے خدشے نے جنم لے لیا ہے جس کے بعد عالمی برادری حیرانگی کے عالم میں افغان طالبان کے فیصلوں کو دیکھ رہی ہے سوال یہ ہے کہ طالبان نے ترک فوج کو دھمکی کیوں دی اور کیا اب خطے میں ایک نئی لڑائی شروع ہونے والی ہے آج ہم آپ کو افغانستان کے حوالے سے اہم ترین خبریں دینے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلیک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام افغانستان میں داخلے کے بیس برس بعد امریکہ جنگ زدہ افغانستان کو چھوڑنے پر تیار ہے ان دو دہائیوں میں امریکہ نے افغانستان میں تقریباً دو ٹریلین ڈالر تین مقاصد کے لیے خرج کیے ان مقاصد میں فوج کی موجودگی افغان فوج اور پولیس کی تربیت اور جمہوری اداروں کا قیام شامل تھے اس عمل میں دو ہزار کے قریب امریکی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے افغانستان میں تائنات امریکی فوجیوں کی تعداد سات لاکھ پچتر ہزار تھی ان میں سے تیس ہزار نے پانچ سال سے زائد افغانستان میں خدمات سر انجام دیں اتنے بڑے پیمانے پر فوجی دستوں کی تائناتی سے نہ صرف ان کی اپنی ذات بلکہ پیچھے ان کے خاندانوں کو بھی شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب اس جنگ میں کئی ہزار افغان فوجی بھی اپنی جانیں گواں بیٹھے جبکہ سویلینز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس جنگ کا اندھن بن گئی اور جو لوگ زخمی یا معذور ہوئے ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں سویت یونین نے بھی امریکہ کو اس جنگ سے باز رکھنے کی برپور کوشش کی مگر امریکہ نے ایک نہ سنی اور جنگ جاری رکھتے ہوئے اربوں ڈالرز تباہ کر دیئے افغان طالبان دن بہ دن اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے امریکہ کو زبردست جواب دیتے رہے ہیں اور اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سال گیارہ ستمبر تک امریکہ مکمل طور پر افغانستان سے نکل جائے گا تہم اس صورتحال میں بھی ایک بھیانک سازش رچائی گئی اور نیٹو کی اتحادی افواج میں سے ترک فوج کا چناؤ کیا گیا جسے افغانستان کے نیشنل ائرپورٹ کی حفاظت سونپی گئی کیونکہ ترکی کی فوج بھی نیٹو کی اتحادی افواج میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے سوچ سمجھ کر ایک چال چلتے ہوئے ترک افواج کو افغان سرزمین پر اتارا ہے ناؤلین اکرام شاید آپ اس بات سے نواقف ہوں مگر گزشتہ ایک عرصے سے ترکی کے فوجی امریکی فوجیوں کے ہمراہ افغانستان میں تائنات ہیں جن کی تعداد چھے سو بتائی جاتی ہے تاہم ترکی کے ان فوجیوں کا کام صرف اور صرف افغانستان کے ائرپورٹ کی حفاظت کرنا ہے ترک فوج سے منسلک ان فوجیوں نے کبھی بھی افغان طالبان کے خلاف جنگ میں براہراس حصہ نہیں لیا تاہم اب کی بار امریکی صدر اور فوجی قیادت نے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے جس سے ترکی اور افغان طالبان کے مابین کشیدگی نے جنم لے لیا ہے ترک فوجیوں کو افغانستان کے ائرپورٹ پر تائنات کرنے کے فیصلے پر افغان طالبان نے ترکی کو بھی دھمکی دے ڈالی ہے افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے ہونے والے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ترک افواج بھی افغانستان سے نکل جائیں افغانستان میں ترکی کے چھے سو سے زائد فوجی موجود ہیں جو افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے لیے نیٹو مشن کا حصہ ہیں اس زمن میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن ڈیل کے تحت افغانستان میں تائنات تمام غیر ملکی افواج کا انخلاہ ہو جانا چاہیے اس سے قبل مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے رکن ملک ترکی نے پیشکش کی تھی کہ امریکی اور نیٹو افواج کے واپس جانے کے بعد بھی ترک افواج کابل کے بین الاقوامی ہوای اڈے کی حفاظت کے لیے افغانستان میں قیام کر سکتی ہیں کیونکہ افغانستان میں تائنات ترک افواج بھی نیٹو مشن کا حصہ ہیں تیشدہ پروگرام کے مطابق تمام غیر ملکی افواج کی گیارہ ستمبر دوہزار اکیس تک افغانستان سے نکال لی جائیں گی تاہم افغان طالبان کے ترجمان زبیحلا مجاہد نے ترکی کی اس پیشکش کی سختی سے مقالفت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلاہ کے بعد کابل کے بین الاقوامی ہوای اڈے کی حفاظت اور اسے چلانے کے لیے کوئی ملک اپنے فوجی یہاں روک نہیں سکتا ہم کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی فوج کو یہاں رکھے چاہے وہ امریکہ ہو یا ترکی ہم اس سے متفق نہیں اگر ترکی ایسی کوئی نیت رکھتا ہے تو طالبان اس کی مخالفت کریں گے ترکی کو بھی نکلنا ہوگا اس نئی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی کی جانب سے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی اور نہ ہی ترک صدر رجب طیب اردگان ایسا چاہتے ہیں کہ ان کی فوجیں افغانستان میں رہیں یہ سارا ڈراما امریکہ کی جانب سے رچایا گیا ہے اور اس عمل کی مدد سے افغان طالبان کو ترکی سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس نئے تصادم کو جواز بنا کر امریکہ افغانستان میں مزید رہنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ طالبان قیادت نے اس موقف کا اظہار کیا طالبان قیادت کہتی ہے کہ ترکی نیٹو کا رکن ہے ترک افواج یہاں بیس سال تک رہی ہیں اور جنگ کا حصہ بھی بنی ہیں انہیں پھر سے کوئی سنگین غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ افغانستان میں اپنی فوج رکھنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی شرط کے رکھیں کیونکہ افغان ان کے ساتھ بھی دیگر حملہ کرنے والوں جیسا ہی سلوک کریں گے ان بیانات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ترکی اور افغان طالبان میں کس قدر تلخی پائی جاتی ہے دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کی تاریخ اس کی ثقافت اور اس کے خدخال کو سمجھنے میں مکمل ناکام رہا ہے امریکہ صرف افغان سیاسی رانماؤں کو ہی سمجھ سکا ہے جو مغربی طرز جمہوریت کی حمایت کا بہانہ کر کے رکم بٹورتے ہیں جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلے گا امریکہ کی بنائی ہوئی یہ جمہوری حکومت ریزہ ریزہ ہو جائے گی امریکہ کی جنگ در حقیقت ایک پھندہ تھی امریکہ نے نہ صرف اس جنگ میں شکست کھائی بلکہ خود کو تباہ بھی کر لیا اور یہی کچھ اسامہ بن لادن اور القائدہ چاہتی تھی یہ تلخ حقیقت اس وقت سامنے آئی جب امریکہ اس بدترین جنگ میں پھنس کر رہ گیا اور اس جنگ سے نکلنے کے لیے بلاخر اسے طالبان کے ساتھ ایک معایدہ کرنا پڑا اس امن معایدے میں طالبان نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کے اندر اور باہر دہشتگردی کو ختم کریں گے سیول اور انسانی حقوق کی تعظیم کریں گے بشمول عورتوں کے حقوق اور ایک جمہوری نظام کی بنیاد رکھیں گے ناظرین اکرام حال ہی میں ایک امریکی تھنک ٹینک نے خبر بریک کی کہ مغربی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک طالبان کمانڈر نے کہا کہ امن تب ہی قائم ہو سکتا ہے کہ جب اسلامی اور شریع قوانین نافذ ہو جائیں زمینی حقائق کے مطابق بعض فریقین ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں مزید کچھ عرصے کے لیے رہے ان کا خیال ہے کہ اگر افغانی امریکہ کے زیر سایہ گزشتہ بیس برسوں میں جمہوری ادارے نہیں بنا سکے تو مزید چند سالوں میں یہ کام کیسے کریں گے تاہم طالبان نے جس طرح سے امریکہ کو شکست دی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان بہ آسانی اپنے ملک کے انتظامات چلا سکنے کے اہل ہو چکے ہیں جبکہ اس بات کے بہت سے ٹھو ثبوت موجود ہیں کہ طالبان ایک زیلے کے بعد دوسرے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا یہاں تک کہنا ہے کہ یہ بہت جلد کابل بھی طالبان کے قبضے میں ہوگا سوال یہ ہے کہ طالبان کے پروسی اس قبضے پر کیا رد عمل دیں گے سب سے پہلا نام پاکستان کا آتا ہے پاکستان افغانستان میں امن کا خانہ ہے اور امن اسی وقت ممکن ہوگا جب طالبان اقتدار سنبھالیں گے اس لیے پاکستان طالبان کی حکومت سے دوستی رکھنے پر زور دے رہا ہے دوسری جانب چین ہے جو امریکی فوج کے انخلاق کو سنیری موقع کے طور پر دیکھ رہا ہے چین کابل تک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو پھیلا دے گا بھارت بھی طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کی کوشش کرے گا اور یہی صورتحال روس کی بھی ہے جبکہ امریکہ انسانی امداد کی مدد کے وعدے کرے گا بیرونی دنیا میں ہونے والی یہ تبدیلیاں طالبان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ دنیا بہت بدل چکی ہے اور افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتی ہے اگر افغانستان یہ ہاتھ نہیں تھامتا تو افغانستان ثقافتی سماجی اور معاشی ترقی میں بہت پیچھے رہ جائے گا جی تو ناظرین اکرام اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہا